اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام کو کر آپ دیکھ رہا ہے پروگرام پلے فیلڈ کرکٹ کا میلہ انگلینڈ میں سجائے لیکن اس سے بڑا میلہ آپ سکتے جا رہا ہے ورلڈ کپ میں چونکہ ہے ورلڈ کپ سر پر یہ انگلینڈ کے میچز ہو گئے نیوزلینڈ کے میچز ہو گئے آئرلینڈ کے میچز ہو گئے انہیں تو ان تجربے کے طور پر لینے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے اب اصل میچز کی بات کریں گے سکارڈ ہو گیا اناؤنس اسکارڈ اناؤنسمنٹ سے پہلے بڑا کچھ ہوا اسکارڈ اناؤنسمنٹ ہونے ہی رہی تھی پھر دوپیر میں ہونی تھی شام میں ہونی تھی رک گئی چیون صاحب غصے میں آگئے انہوں نے سیلیکشن کمیٹی پر نرازگی کا اظہار کیا کہ آپ نے اپنے میٹنگز کا کورم پورا نہیں کیا وہ میٹنگز کے کورم پورا کرنے کے لیے چھے بجے میٹنگ ہوئی ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ کے قریب اسکارڈ اناؤنس ہوا اور پھر پتہ لگا جی وہی اسکارڈ جو میں اپنے پروگرام میں دو دن پہلے اناؤنس کر کے گیا تھا ایک پلئر کا رد و بدل آگے پیچھے نہیں ہوا تو وہی اسکارڈ ہے اور ہمیں پتا تھا کہ سلمان علی آغا نہیں ہوں گے اور عرفان نہیں ہوں گے حسن علی کو پہلے ریلیس کر دیا باقی رہ گئے سارے دوست تو وہ سارے کے سارے ٹیم میں اور وہی ہیں جو انگلینڈ میں کھیل بھی رہے اور آگے بھی انہوں نے کھیلنا ہے اس سے پہلے بھی وہی کھیل رہے تھے تو ہمارے پاس کوئی بڑا آپشن نہیں تھا ایک تھوڑی کھلبلی مچی جب ہم نے ایک خبر بھی دی کہ بابر آزم بڑی بات آئی ہے یہ خبر بڑی مشکل سے ڈائجیسٹ ہو رہی تھی ہم سب لوگوں کو لیکن خبر یہ تھی جو کہیں ایک بڑے مستنف ذرائے سے آئی وہ ذرائے یہ بتاتے ہیں کہ بابر آزم شاداب کو اور آزم خان کو لے کر اور سائے میوب ان تینوں کو لے کر تھوڑے سے کنفیوز ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابرار میچس کا حصہ ہونے چاہیے زیادہ میچس کا دیکھ بھی لیں گے ہم آنے والے ٹائم پر ہمیں نظر آ جائے گا فخر اور رزوان اپن کریں بابر ون ڈاؤن اور فورٹ پر آئیں اور عثمان خان آئے چوتھے یا ون ڈاؤن پر اور اس کے بعد باقی بیٹنگ سیٹ اپ ہوگا اب یہ قصد تک ہو سکتا ہے کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں بھر خبر ہے خبر ابھی خبر کے حد تک ہے لیکن بڑے مستنف ذرائع سے تھی تو ہم نے سوچا اس پر بات ضرور کرنی چاہیے بہرحال اسکارڈ ہمارے سامنے ہیں سب کے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے آپ کی ٹیلیویگن سٹین پر بھی چل رہا ہوگا تو اسکارڈ پر ڈسکشن بہت ضروری ورلڈ کپ پر ڈسکشن بہت ضروری اور خاص طور پر جو میمبرز فل فلیج میمبرز نہیں ہیں کرکٹ ورلڈ کے آئی سی سی کے انہوں نے سب کو احران کر کے رکھ دیا ٹیسٹ پلئنگ نیشن بنگلہ دیش کا ویلکم جیسے کیا یو ایس سے نے دنیا بھر خبر آگئی اور یو ایس سے کی پرفارمنس اور یو ایس سے کی جو ویل ہے لڑائی کی وہ دکھا رہی ہے اور جس طرح سے انہوں نے پلئیز کی سیلیکشن کی بھارت سے بلا کے نیوز لینڈ سے پاکستان سے پھر ان کے اپنے انڈر نائنٹین اور انڈر ففٹین کا سیٹ اپ پچھلے نو سال سے چل رہا ہے جس کے اندر ان کے اوپنر ٹیلر موجود ہیں جنہوں نے سٹیون ٹیلر جنہوں نے ایکسلنٹ بیٹنگ کے ساتھ ایکسلنٹ بالنگ کی آل راؤنڈ پرفارمنس دی پھر باقی حرمید سنگ ہو گیا کوری اینڈرسن ہو گیا دیگر پلئیرز ہو گئے اور ہمارے پاکستانی نجاد ایک بالر ہو گئے جنہوں نے بڑی شاندار دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں بالنگ کی تو دھاک بٹھا دی یو ایسے نے اور بتایا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہی بہچ ہے جی چاہے اس کی ٹکٹ پچپل لاکھ کی کیوں نہ ہو جائے یہ بھی ایک بڑی خبر ہے ہسٹری آف یو ایسے میں جو بیس بال کی ٹکٹس ہوتی ہیں بہت مہنگی ہوتی ہیں ان کے گراؤنڈز کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں اس سے زیادہ بڑی ہسٹری کریٹ کر رہا ہے بھارت اور پاکستان کا ومیت جو نیو یورک میں ہونا ہے نساؤ اسٹریڈیم میں اس سے پہلے بھارت کو اسی نساؤ اسٹریڈیم میں ایک پریکٹس میک دے دیا گیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے پچپل لاکھ کی ٹکٹ والے میچ پر بھی بات کریں گے یو ایسے پر بھی بات کریں گے آئرلینڈ پر بھی بات کریں گے پی این جی پر بھی بات کریں گے بار انٹری دے رہی ہے کینیڈا اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ کھیل چکی ہے ورڈ کم میں ورڈے کی بات کیا رہا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا چانسز ہوں گے ہمارا اپنا اسکارڈ ہمارے سامنے ہے اس کو بھی دوبارہ سے اناؤنس کر دیں گے اس میں بھی ہمیں کوئی کباد نہیں ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیمز پرفارمس دے رہی ہیں ان کو ہلکہ لینے کی ضرورت نہیں ہے سب سے زیادہ تو میرے کاشی بھائی گئی ہیں اور ہمارے کوئی بات نہیں مانتے موجود ہیں کاشیب شبیر صاحب کرکٹ کومنٹیٹر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابر حسین کرکٹ ایکسپرٹ کرکٹ ہینلیسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تینوں چیمبینز موجود ہیں ان سے اس پر بات کریں گے رزوان بھائی آپ تو پندرہ پتہ ہی تھے آپ نے تو خیرش سے پہلے جب ہم نے کہا آپ نے کہا ٹھیک ہے یہی اناؤنسمنٹ ہے ہم نے تو دو تین دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ٹیم ہے اب بتائیں جی ٹیم میں کوئی بھاری بھر کم چینج بھی نہیں ہے جو انگلینڈ گئی وہ ہی ہے سارا دیکھیں یہ تو ہمیں پورا سکوڈ پہلے سے پتا تھا ارسلان آپ کو بچپنگ میں یاد ہے ایک پروگرام آتا تھا سارے دوست ہمارے میرے خیال ہے وہ میوزک کا پروگرام تھا سوہیل رانا والا تو یہ بھی سارے دوست بابر کے والی ٹیم ہے اور انشاءاللہ اللہ کر اچھا کھیلے جیتے اس ٹیم میں نیپوٹیزم کی بھی آپ کو جھلکیاں نظر آ رہی ہیں کہ اگر آزم خان ادھر آرمی کے کیم میں جا کے بھی فیسیکل فٹنس کے ٹیسٹ پاس کر کے اگر آ گئے ہیں تو اس میں کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بابر کی کنفیوزن بھی ہمیں کوئی آپ جو بات کر رہے تھے میں تو اگری نہیں کرتا جو آپ نے سکوارڈ اناؤنس کی ہے آپ کو تو یو کن ایڈنٹیفائی ڈی ایلیون ہو آر گوئنگ ٹو پلے دیکھیں پندرہ کا سکوارڈ ہے اس میں سے دو فاسٹ بولر آپ نکال دیں ہاریس رہوف اور عباس افریدی آپ کے تیرہ پلیئر رہے گے آپ پانچ کیونکہ اوپنرز کھلا رہے ہیں تو اس میں سے عثمان خان کو نکال دیں آپ کے پاس بارہ پلیئر رہے گے اور ایک سپنر آپ نکال دیں most probably وہ عبرار ہی نکلیں گے پہلے میچ میں کیونکہ شاداب اور عماد کھیل رہے ہیں تو گیارہ آپ کے یہ پلیئنگ 11 ہوگی it is so sad کہ آپ پانچ آپ نے دو سلوٹ جو اوپننگ کی ہیں اس کے لیے ایک بیک اپ کے ساتھ تیم پیر چاہیے تھے مجھے لگتا عبرار کھیلے گا مجھے لگتا میں اپنی بات کر رہا ہوں ابھی تو دیکھیں میں آپ کو چھوٹے چھوٹے فلوز بتا دوں اس ٹیم میں اچھی اللہ کرے جیتے لیکن جو دو تین فلوز میجر نظر آ رہے ہیں کہ دو اوپننگ سلوٹ کیلئے آپ نے پانچ بندے رکھ دی ہے میڈل آرڈر کے جو تین سے چار سلوٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس ٹوٹل افتخار اور آزم خان ہیں ٹھیک ہے آپ نے عرفان خان کو بھی نکال دیا آپ نے اس کو سلمان علی آگا کو بھی ڈروپ کر دیا اسمان کو آپ نے صحیح موقع پر چانس ہی نہیں دیا اس کا نمبر وان ٹو یا تھری آپ اس کو فور فائی پہ کھلاتے رہے سپنر آپ کے پاس you don't have a single سپنر جو کہ بال کو فلائٹ دے جو کہ ٹویک کرے مسٹری مسٹری کرتے رہے ہیں آپ کے جی ابرار بڑا مسٹری لیکن وہ پکڑا گیا ہوئے اسی طرح نہ اماد سپن کرتے ہیں وہ بھی شروع اماد کا فائدہ تب ہے اگر وہ بالنگ اوپن کر لے دوور کرالے اور اسی طرح شداب بھی آپ کے لئے پچھلے ویلڈ کب میں مشہور ہو گئے تھا right arm full toss baller تو وہ بھی full toss baller ہی ہے آپ کا بکل نہیں نہیں it's a fact ٹھیک ہے پھر آپ حارس روف کی pathetic قسم کی performances over the past two years اور پھر وہ fitness میں بھی نہیں تھے وہ پی ایس ایل بھی نہیں کھیلے and suddenly he walks into the team یار آپ کا وہ کدھر گیا حمزہ امیر جس کو آپ اسٹریلیا لے کے جب یہ ساروں نے ہاتھ کھڑے کر drop کر دیا دیکھیں ہم نہیں کھیل سکتے حمزہ امیر کدھر گیا سنٹیم لیکن یہ سکورڈ میں آپ کو پندرہ کیا میں آپ کو گیرہ بتا دیا آپ نے ویسے بڑی صحیح شر سے ہی ساروں کو پورا کر لیا یہ نہیں ہوگا اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا اس کی وجہ سے ہاں جی سابر صاحب دیکھیں سر یہ تو پندرہ نام تھے یہ تو انفیکٹ expected تھے جس طرح زمان بھے نے بھی کہا سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں انفیکٹ ہم سیریز دیکھ رہے تھے یہ جو پندرہ نام تھے انفیکٹ یہ پاکستان میں فائنلائز ہو چکے تھے پچھلے مہینے تو بس یہ امین ڈیلے کرتے گئے تھوڑا سا وہ شوشا چھوڑا ہوتا تو خیر امین اس میں دیکھا جائے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں ایک چیز میں بتا رہا ہوں بڑے باوسوک ذرائے سے کہیں جو مجھے خبر آئی تھی کہ آزم سائم پر باتچیت چل رہی ہے اور شادہ پر بھی کہیں کہیں بابا راظم یہ چاہ رہے تھے کہ فخر اور ازمان کو اپن کرا کے دیکھا جائے یہ کوئی بری بات تو نہیں آپ تو سارے ساری میں بیٹ میں چھوڑے سے کر دوں یار اتنے جو آپ کے پریکٹس میٹس ہوتے ہیں آئیلینڈ کے خلاف اس سے پیچھے جواب نہیں کیوں نہیں کرتے آپ یہ کام میں بھی یہی سوال اٹھا رہا تھا کہ پھر وہاں کیوں نہیں کیا سر دیکھیں بابا راظم کی جو اپنی پریس کانفرنس سری آئیلینڈ سیریز سے پہلے انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ سائم ایوب کو مزید چانسز دینا چاہتے ہیں انہوں نے خود اس چیز کو ایڈمٹ کیا تھا کہ ان سے وہ بہتر ہیں سٹرائک ریٹ کی بات کی جائے کیونکہ انہوں نے کہا تھا جی امپیکٹ پلئیر ہے اگر وہ چار پانچ شیور کھڑے ہو جاتے تو ہمیں اچھا ہے کہ سارٹ مل جائے گا اس کا مطلب انہوں نے تھوڑا کہیں ایڈمٹ کیا کہ جو پچھلے دو تین سال تھوڑے سے ایشیوز چل رہے تھے آپ سٹرائک ریٹ کے والے سے بات کریں پاور پلے کی یوٹلائزیشن کی بات کریں انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا دبے الفاظوں نے یہی کہا سائم ایوب اوپننگ میں رزوان کے ساتھ کافی اچھا ایمپیکٹ کر سکتے ہیں وہ ایمپیکٹ پلئیر ہے ہو سکتے ہیں پی ایسل کی پرفارمنس کی بیسز پر وہ کہہ رہے ہوں اگر جس طرح سے وہ اپنا ایک وہ کونفیڈنس شو کر رہے ہیں سائم ایوب کے اوپر میرا نہیں خیال ہے کہ وہ فخر کو دوبارہ لے کے آنگے ایک میجر ایونٹ میں کیونکہ فخر کو دو دھائی سال سے چار نمبر پر کھیلتا آ رہا ہے اس نے پرفارمنسز بھی دی ہیں اس طرح کے کھلاڑی جو ہیں آپ کو ہر میچ میں نہیں پرفارمنس دے سکیں گے اسی طرح آزم خان جو ہیں دیکھیں دوہزار اکیس کا جو ورلڈ کپ سکوارڈ تھا وہ ایسنگ وقت سے پہلے اناؤنس کیا گیا تھا اس کے بعد دیکھیں کافی کیٹسزم وہ آزم خان کو ڈراؤپ کر دیا گیا پھر شوئے ملک کو لے کے دوہزار اکیس کی ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو یو ای میں ہوا تھا ابھی ایسنگ انہوں نے ٹائم لیا اور میرے کیل میں وہ ٹیک ٹائم تمہیں گے ڈیسائیڈ ٹو کر چکے تھے کافی کھلاڑیوں کو انہوں نے چانسز دیئے نیوزیلینڈ کی سیریز تھی ہاں کچھ کھلاڑیوں کو ان نمبر پر چانسز نہیں دیئے اور ان کو وہی ڈر ہوگا کہ اگر پرفارمنس انہوں نے دے دی تو پھر ہمارا ایک دو تین کا کیا بنے گا اسی وجہ سے عثمان خان کو بچارے کو چوتھے نمبر پر کھلایا گیا عثمان خان کو دیکھ لیں کہ صرف وہ پی ایسائیڈ میں نہیں کھلاڑیٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ کھلیں اس کے علاوہ دلی جو ٹیٹروں لیگز ہوتی رہی ہیں اس میں بھی کھلتے رہیں مگر ٹاپ آٹر میں کھلتے رہیں تو کہیں نہ کہیں سے یہ جو تین چار نام تھے یہ تو ایکسپیکٹڈ تھے ہمیں پرابلم جسا عثمان بھائی نے صحیح ایڈنٹیفائی کیا رہا ویسٹ انڈیز کی جو پچیز ہیں انڈین ٹیم کو دیکھ لیں باقی ٹیمز کو دیکھ لیں ہر ٹیم کے پاس سر پہلے یو ایس اے کی پیچھ ایک سے دو سر ایک سے دو ایک جینئون سپنرز ہیں ان کے پاس ہمارے پاس جینئون سپنرز سپنرز نہیں ہیں میں ریلو کٹے گا تو لفظ یوز نہیں کروں گا مگر ہمارے ایک وہ آل راؤنڈرز ہیں چلے گے تو چلے گے آپ نے خواہنے نہیں کروں گا سر چار آور سر دیکھیں آپ کو ویسٹ انڈیز کی پچیز پہ اچھے بھلے سپنرز کو کرنے پڑیں گی یہ سلو پچیز ہیں ایک سو ستہ ایک سو اسی والی پچیز آپ کو آگے جا کے ملیں گی یہ مگر امار کی بات کریں تو پاور پلے میں ان کا بال سویم ہوتا ہے مگر شاہن شاہ فریدین نے آپ کو پتا ہے پہلے اور کرانے ہوتے ہیں محمد عامر کو آپ کو اور کرانے پڑیں گے امار کی کینے سارے نئے بال سے اچھی بال کر رہے ہیں اور پھر امار بھی نئے بال سے اچھی بال کرتا ہے بات سہی ہے کاشی بھائی کیا کہتے ہیں جی اسکارڈ اناؤنس ہو گیا اسکارڈ آپ کے سامنے ہے کوئی بڑی چینج ہے نہیں کیا کریں سر کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے مزا آ رہا ہے دوان نے کہا یہ تو پرڈکٹر تھا کہ یہی لوگ ہونے ہیں اور پرانی بات ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم اس پندرہ کے بارے بات کرتے ہیں ابھی دو میچز آپ کے پاس ہیں انگلینڈ میں جو آپ نے انگلینڈ کے ساتھ کھیلنے ہیں اب جو بھی بیس سوٹیپل کامبینیشن بنانا ہے وہ ان دو میچز میں ٹرائے کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے میرا خالی یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ سائم ایوب کو آپ نیچے کر دیں اور فخر زمان کو اوپر کر دیں یہ وہ ٹائم ہے کہ فخر زمان اپنی پوزیشن پر کھیلتا رہے اوپنر جو ہے کہ میڈل آرڈر کس طریقے سے بیٹ کرتا ہے اور کس طریقے سے اننگز کو بناتا ہے کیونکہ اگر آپ کے ریلائنس صرف بابر آزم رزوان اور فخر زمان کے اوپر ہے تو پھر یہ بہت رسکی کام ہو جائے گا کیونکہ باقیوں کو بھی سار سار پرفارم کرنا ہے اور اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بیٹنگ نہیں ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بالنگ ہے کیونکہ ہمارے فاس بولر جن کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ریلائے کر رہے تھے وہ فاس بولر ہمیں پرفارم کر کے نہیں دے رہے شاہین شاہ اپنی جی اس طرح بالنگ نہیں کر رہا نسیم شاہ کی اس طرح کی بالنگ نہیں اور انجری کے بعد جب واپس آیا ہے تو نسیم شاہ اتنی پیس کے ساتھ بھی بال نہیں کر رہا تو یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکر یہ دیفینٹلی ہے اس لئے میں سمجھ دا ہوں پاکستان کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اپنی بالنگ کی اوپر بالنگ سٹرنٹھ کو بہتر کریں بیٹنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو سپورٹ کر ہی دے گی اور چونکہ جساں بھی سپنر کی سب نے بات کر دی دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ایک واضح پرابلم ہے اسامہ میر کا نہ کھلانا میرے خیال ہے پاکستان کو ڈیفینٹلی ہرٹ کرے گا ان دے لانگر رن نہیں کاشے بھئی ہماری بیٹنگ کا ایشو زیادہ بڑھا ہے یا ہماری بالنگ کا یہ کنفیوزن کیوں ہے ہمیں ہمارے پاس پیس اٹیک سب سے زیادہ لیڈنگ پیس اٹیک والی ٹیم ہے سپورٹ ارنیمنٹ کی سب سے زیادہ اچھا اٹیک جا رہا ہے ہاں انگلینڈ میں جوفرا آرچر آئے ہیں واپس تباہی پھیرے گا جوفرا آرچر اور اس کا ریٹرن ہوگا تو پتہ لگے گا لیکن انگلینڈ بھی اپنے سپنرز پہ زیادہ ریلائے کرے گا اسی طرح آسٹریلیا بھی سپنرز پہ ریلائے کر رہا ہے انڈیا کے پاس تو ہیں اچھے سپنرز ہمیں پتہ ہے وہ کر رہا ہے ریلائے نیوزلینڈ بھی کوشش کرے گا سپنرز ان کا بھی فل فلیچ پیسر ہمارے پاس میجر تین بولر ہیں پیسر آپ آمیر کو بھی نہیں ڈروپ کریں گے نسین کو بھی نہیں کریں گے شاہین کو بھی نہیں کریں گے سنا آپ نے کہا کہ باقی ساری ٹیمیں ریلائے کریں گے اپنے سپنرز کے اوپر اگر آپ کو یہاں ویٹ کے پتا ہے مجھے یہاں ویٹ کے پتا ہے تو پھر ہمارے سیلیکٹرز کو کیوں نہیں پتا پھر کیا بیشتی کہ سیلیکٹرز نے جو ہے اسامہ امیر کو باہر بٹھا دیا اور اس کی جگہ جو ہے ہم نے ٹیم میں جگہ نہیں بنائی تو اس لیے میرا خیالہ ہے ہماری چونکہ ریلائنس زیادہ پیس کے اوپر ہے اور پیس میں بھی شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ محمد آبد اس قولیٹی کی بالنگ نہیں کر رہے اس لیے پاکستان کو وہ پرابلم ہے آپ نے پوچھا کہ زیادہ مسئلہ بیٹنگ کا ہے یا بالنگ کا ہے مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا زیادہ مسئلہ پاکستان کی بالنگ کا ہے کیونکہ پاکستان کی بالنگ اس حساب سے کلک نہیں کر رہی آئیلنڈ کے خلاف ہم نے دیکھ لیا کیا بالنگ کے حال ہوئے ابھی انگلینڈ کے خلاف پتہ چل جائے گا ہمارے بالنگ کا کیا سٹینڈر ہوگا پچھلا ورلڈ کپ آپ کے ہارنے کی مین وجہ ایشیا کپ ہارنے کی وجہ 50-50 اور کا ورلڈ کپ ہارنے کی مین وجہ ہی آپ کی بالنگ بنی تھی کیونکہ بالنگ اس حساب سے پرفارم نہیں کر رہی تھی جتنی زیادہ ریلائنس ہماری بالنگ کے اوپر ہے تو اس لئے مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ ہمارا زیادہ مینجر مسئلہ اس وقت بالنگ کا ہے as compared to بیٹنگ رضوان بے احمد شہداد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دردیوں کی بنیاد پر وعدوں کی میں جو کہہ رہا کہ وعدیں ہیں وعدوں کی بنیاد پر اور پھر ایک دوسرے کی پسند نہ پسند پر زیادہ سیلیکشن ہوئی ہے تو وہ بڑے نراض ہیں احمد شہداد اسمان خان کو لے کر بھی بہت نراض ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اسمان خان کو آئرلینڈ کی سیریز میں چھپایا اور پھر ورلڈ کپ میں ان کو کھلانے کے لیے اس سیریز میں چھپایا گیا کیا یہ بات صحیح چھپایا اس لیے نہیں گیا کہ ان کو چھپایا پہلے میں آپ کے اس سوال کا جواب دے دوں جو آپ نے کاشی سے پوچھا کہ پاکستان کی پرابلم میں بیٹنگ زیادہ ہے یا بولنگ تو الحمدللہ دونوں ہی برابر کی پرابلم سے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں یہ بڑا سیریز پرابلم ہے کہ ہماری ٹیم میں کیاری تو ہم کرتے نہیں ہم نے جب ٹوس جیتا اچھی ٹیم ہو بوری ٹیم ہو ہم کہتے ہیں اس کو بیٹنگ کرا دو ہم چیز کریں گے ٹھیک ہے آپ کو صرف اس وقت بیٹنگ بعد میں پہلے بیٹنگ کرنے موقع بلتا ہے جب کوئی دوسری ٹیم ٹیم ٹیسٹنگ کیلئے کہتے ہیں چلو ہر ان کو بیٹنگ کرا کے دیکھو کیا ہوتا ہے پہلے بیٹنگ کرا کے آپ کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ نے ٹارگٹ دینا کیا آپ ون سیونٹی ایٹی والی ٹیم ہیں سو ایوری ٹائم یو لوس در ٹاس آپ نے ون سیونٹی ایٹی کا ٹارگٹ دینا ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ امریکہ جیسی ٹیم بنگلہ دیش کو چیز کر رہی ہے ٹھیک امریکہ کا جیسے اس پہ کریں گے بات اس پہ کریں گے اور اسی طرح آئیلنڈ جیسی ٹیم نے بھی آپ کو ہرا دیا میٹ چونکہ آپ نے پہلے جب ان کو بیٹنگ آپ کو کرنی پڑ گی تو آپ کو سکوری سمجھ نہیں آتا اسی طرح بولنگ آپ کو بڑی اچھی ایڈنٹی فائی کی کاشت نے کہ سارے آپ کے یا نیو بول بولرز ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس میڈل آورز کے بولر نہیں ہے اور اینڈ آور کے بولر نہیں ہے اور اگر آپ کو یہ غلطی یا غلط فہمی یا بھول ہے کہ شاہین اینڈ آورز کا بولر ہے یا آمیر یا وہ اپنا تیسرا جو ہے ہاریس رول بھینڈ آورز کو بولر ہے تو ان تینوں نے پروف کیا ہے کہ شاہین کے جنرلی دو بروں میں چھے آٹھ رن ہوتے پہلے دو میں اور اس کے بعد پچھس پچھس رن کھاتا ہے وہ آخری دو بروں میں سو وائی ڈونٹ یو هاو سٹریٹیجی کہ یار کچھ دو چار میچوں میں آپ ٹرائے کرتے کہ شاہین کو چار ہو شروع میں اکرا دو اینڈ اڈینٹوائے بولرز لائک زمان خان کو جو بارہ آور سے بیس پہلے یہ اچھے یہ پوائنٹ اچھا ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں چلیں ہم پھر باقیوں پر بات شاہین کو ہاں بلکل ٹھیک ہے کہ اس کی پچاس سے زائد وکٹر جو ہیں وہ پہلے لوگوں میں پہلے لوگوں میں پہلے لوگوں میں بلکل ٹھیک ہے اس نے پہلے لوگوں میں وکٹر لیں دیتھ ورز جس کو ہم کہتے ہیں یا وہ جہاں پر رن کنٹین یا روکنے ہوتے ہیں ان ورز میں جنرلی شاہین تھوڑا سا جو اس کی افیکٹیونیس ہے تھوڑی سی کم ہے حالانکہ اب وہ ریدم میں آ رہا ہے میں آپ دیکھ رہا ہوں اس کی سوئنگ بھی آ رہی ہے پیس بھی آ رہی ہے اب وہ ریدم میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اور ہمارا ریلائے بھی ہے بلکل صحیح بات ہے شاہین ہمارا میجر بولر پرائیم بولر کیا شاہین کو شروع کے چار اوور کرا دیں کسی بھی بولر کے ساتھ تو چھے سات آٹھ اوور تو ہم آرام سے روک سکتے ہیں اس کو تو یہ ایک اچھی سٹریٹیجی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ آٹھ اووروں میں پریشر ڈال کے رکھیں تو پھر وہ اگلے بار اووروں میں بہت پریشر ہوتا ہے زیادہ تیز رن کرنے کا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کریں بٹ اٹلیس یو کود اف گون بڈیفرنٹ سٹریٹیجیز ان ڈیفرنٹ میچز آپ بائیلیٹرل سیریز کبھی انڈیا آسٹریلیا انگلینڈ ویلی دیکھ رہا ہے تو وہ سارے تجربے ان سیریز میں کرتے ہیں ورلڈ کپ پہ وہ پلان کر کے آتے ہیں کہ اب ہمارا یہ فائنل ہو گیا ہے اس کے اوپر ہم نے یہ سٹریٹیجی لگا رہا ہے ہم وہی سٹریٹیجی ورلڈ کپ میں کرانے ہی وہی پہلے میچ سے آرلینڈ کے خلاف بھی ملتان کی ٹیم بھی پاکستان سے کھیلنے آجے تو وہی ہے لورا لاہی کی ٹیم بھی آجے گی تو وہی سٹریٹیجی ہے کہ بابر نہیں وان پہ جانا ہے رزوان نہیں اوپن کرنا ہے یار کیا کر رہے ہو تجربے انہی جگہ پہ کرنے ہیں آپ کو بائی لیٹرل میں نمبر وان ہوگے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ورلڈ کپ میں آتا ہے سیدھا نمبر فائی پہ آجاتے ہو اوکے اچھا ٹیم کے حوالے سے ایک بار چلیں پھر انانس کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو یہ اندازہ ہو جائے بابر سائم رزوان فقر آزم خان عثمان افتخار احمد اماد شاہین شاہداب آمیر عباس حارس روف اور عبرار سر دیکھیں اسکوارڈ تو میں نے جسر پہلے بات کی تھی کہ یہی نام آپ کے ہیں مگر اگین ڈپینڈ کرے گا کہ یہ دیکھیں آپ کے پاس جو گروپ میچیس ہیں اسٹریج گروپ میچیس ہیں آپ نے سارے میچیس سارے گیراب پلیئرز کو تو نہیں کھلانے آپ کو اسے ریٹیشن پالیسی کرنی پڑے گی بکر اگر آپ نے اگلے راؤن میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ویسٹ انڈیز ساؤت ایفریکہ آسٹریلیا باقی جو بڑی ٹیم ہیں نیزیلینڈ ہو گئی انگلینڈ ہو گئی ان سے آپ کو کھیلنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یو ایسے ہے یو ایسے بھی دیکھیں آج کے لئے سٹرانگ ٹیم ہے ضروری بھی نہیں ہے کہ بابا راظم سارے کے سارے میچز کے لئے ان کو بھی ریسٹ کرنا چاہے اگر آپ شاہین شاہ فردی کی ریسٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی ریسٹ کرا سکتے ہیں رزوان آپ کا ایک میجر پارٹ ہے آپ کی ٹیم کا اگر آزم خان آپ کی پسکر کی پرویٹس پر عثمان خان ہے تو آپ رزوان کو بھی ایک دو میچز ریسٹ کرا سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں برے وقت کا کئی پتہ نہیں ہے تو آپ ایک دو کینیڈا کا میچے یا ایس ای کا میچے ایرلین کا میچے نا بھئی نا اوہ ٹیم ہے بڑی خطرناک ہے میں ایک بریک لیتا ہوں اب اس پر بات کرتے ہیں بریک لیتا ہوں واپس آتا ہوں جو یو ایس اے نے کیا مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو ریسٹ کریں فل پلچ جائیں میچ جیتے ہیں آگے بڑھیں ایک بریک اچھا ایک ابھی سیجیشن آئی تھی سابر کی طرف سے سابر نے کہہ رہا ہے کہ آپ منوز کے خلاف ریسٹ کرا دیں مجھے تو منوز ہی کوئی نظر نہیں آرہا میں تو اسی بات پر بڑا حیران کاشے بھائی یہ جو یو ایس اے نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہم سمجھتے ہیں کوئی منوز ہے آئرلینڈ نے ہمارے ساتھ کر دیا کینیڈا بھی بھائی پہ یہ تجربہ کا ٹیم ہے اور میری کینیڈین کیپٹن سے بھی بات ہو رہی تھی کینیڈین پریزیڈن سے بھی ابھی ریسنٹی بات ہوئی ہے وہ بڑے فلی تیار ہیں اور ہے بھی پاکستانی مرڈکا دیکھیں میری بات سنے یہ بڑی کفرانہ باتیں کی ہیں ابھی سابر نے اور گناہ والی بات کر دی کہ رزوان اور بابر آزم کو ریسٹ کرائیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو آپ سوچیں ہی نہ یہ ریسٹ نہیں ہو سکتی کھیلیں گے مجھے لگتا ایسے ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہے جب یو اے ای میں ورلڈ کپ ہوا تھا تو گیارہ پلیئرز پہلے میچ سے لے کر آخری میچ تک وہ نہیں گیارہ پلیئرز نے کھیلے تھے کوئی چینج نہیں ہوا تھا یہاں پر بھی یہی کچھ ہوگا ہاں اگر کوئی انجری ہو جائے خدا نہ خواستہ تو پھر کوئی چینج آ سکتی ہے ادر وائز بہت مشکل ہے کہ پاکستان کو تجربہ کرے کوئی ٹیم چینج کرے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں ورلڈ کپ میں تو کبھی نہیں چاہیے نہ کاشے بھائی ورلڈ کپ میں نہیں بھائی کیونکہ میں تو یو ایس اے کی پرفارمنس دیکھ کے میں نے کہا یہاں کوئی تجربہ نہیں دیکھیں ورلڈ کپ میں بالکل کسی کو لائٹ لینا بھی نہیں چاہیے آپ کو باس میں آپ نے دیکھا کینیا نے کس طریقے سے ہرا دیا آسٹریلیا کو آن لینڈ نے کس طریقے سے ساؤت آفریقہ کو ہرا دیا پاکستان کو کس طریقے سے بنگلہ دیش نے ہرا دیا کئی میچز میں ایسا ہوا اس سے ورلڈ کپ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہر ایک میچ بڑا کروشل ہوتا ہے آپ نے پہلے سٹیج سے کالیفائی کر کے دو ٹیموں نے آگے جانا ہے اور ایک انڈیا ہے اور ایک پاکستان جو بڑی ٹیمیں ہیں لیکن اگر کوئی ایک میچ آگے پیچھے آپ کا ہو گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا خیال ہے چانس کوئی نہیں لے گا کسی طریقے سے کسی کو لائٹ لے گا بھی نہیں اور لینا بھی نہیں چاہیے میرا خیال ہے یہ بتائیں زیادہ خطرناک ٹیم آپ کو اس پول میں یو ایسے لگ رہی ہے کینیڈا لگ رہی ہے آئرلینڈ لگ رہی ہے کیا لگ رہی ہے نہیں دیکھیں اگر تجربے کے لئے آسے دیکھیں تو آئرلینڈ کے ٹیم زیادہ خطرناک لگتی ہے ایڈروائز کینیڈا ہو گیا یا یو ایسے ہو گیا میرا نہیں خیال پاکستان کے لیے کسی بڑی ٹیم کے لئے مشکل ہو گا ان ٹیموں کو ہرانا یو ایسے خطرناک اس لیے ہمیں زیادہ لگ رہی کیونکہ وہ کامبینیشن ہے وہ کہتے ہیں عمل کمیشن ہے تمام ملکوں کی ٹیموں کا جساں آپ نے کوری انڈرسن کی بات کی نیوزیلینڈ کے بہت زیادہ پلیئر ہیں مجھے نہیں پتا پاکستانی کون پلیئر جو ہے وہ یو ایسے کی طرف سے کھیل رہے ہیں سر خابضانے ہیں چار پلیئر ہیں جو پانچ پاکستانی بھی ہیں ان کے جو پورے سکارڈ میں ہیں انڈیان پلیئر ہیں حرمید تو انڈیان انڈر نائنٹین کھیلا ہے انڈیا بھی کی طرف سے کھیلا ہوا ہے پھر اس کے بعد ان کے اپنی ٹیم بھی بڑی زبردرست ہے انڈر نڈکی آ رہے ہیں جس کا میں سٹیون ٹیلر کا ذکر کر رہا ہوں انہوں نے اپنا بھی سٹرکچر بڑا اچھا بنایا ہے نہیں بالکل ٹھیک ہے لیکن بہت ٹائم لگے گا یو ایس کو اس لیول پہ پہنچنے کے لیے اور ورلڈ کپ کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے اس لئے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو یا انڈیا کو مشکل ہوگا ان دونوں ٹیموں کو ہرانے گا ہاں آئیلنڈ آپ کے لیے پرابلم کریئٹ کر سکتا ہے کیونکہ ابھی آئیلنڈ نے آپ کے ساتھ کھیلا بھی ہے ایک میچ ہرایا بھی ہے تو وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ آئیں گے کہ ہم پاکستان کو ہرا سکتے ہیں اس لئے پاکستان کو وہ میچ سیریس لینا پڑے گا ہاں جیزوان بھائی میرا خیال ہے ساری ٹیمیں اس کانفیڈنس سے آئیں گی کہ ہم پاکستان کو ہرا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ورلڈ کپ کھیلنے آ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ تو سوچنا ہی نہیں کہ یار اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہے ایون انڈیا کو بھی ہرانے کے لیے ساری ٹیمیں آئیں گی یہ دیکھیں یہ لور لیول ٹیم ہیں ان کا پہلا پہلا ایکسپوجر ہے ورلڈ کپ کا آئیلنڈ پہلے کھیلی ہوئی ہے they have nothing to lose they will go with their best option کہ اٹھا گے مارو لگ گئی تو لگی برنا تو ہارنا تو ہے understood ہے نا کہ جب آپ نے ہارنا ہے آپ کا سولوان نمبر کی رانکنگ ہے نمبر چھے نمبر کی ٹیم سے آپ کھیل رہے ہیں تو آپ برے برے کھیلتے ہیں so the coaches will go forget about everything اور پاکستان کے خلاف تو چانس لینا ویسے بھی بنتا ہے ہر ٹیم کا انڈیا کے خلاف بھی کہ پاکستان جبانا دوس ٹیم کے کوئی پلیئر آوٹ آ فارم ہوتا ہوں اس کو فارم میں لے آتے ہیں کسی کا کریئر ختم ہو رہا ہوتا ہوں اس کا کریئر رکوا کے پھر دو سال ایکسٹینشن دلوا دیتے ہیں اس کو اور دیکھیں ٹوینٹی اوور اگر ٹیسٹ میچ کا ورلڈ کپ ہو رہا ہوں تو میں کہتا کہ شاید آئرلنڈ کا کوئی چانس نہیں ہے پاکستان کے خلاف انگلینڈ کا امریکہ امریکہ یو ایسے کا بھی نہیں ہے ون انٹرنیشنل میں تھوڑا سا چانس بن جاتے ہیں کیونکہ فارمیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے تو گلتی کی گنجائش آپ کے پاس کام ہو جاتی ہے کسی ایک اچھی ننگ پہ آپ میچ ہار سکتے ہیں یا جیت سکتے ہیں اور جب ٹی ٹوینٹی کی بہت ہوتی ہے تو ایک کوئی اوپنر آ کے کہ تیس بولوں میں نوے پچانوے کر گیا سمیڈی لیکک کوری آنڈرسن جو کس نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے فارسٹس ہنڈرڈ کا سو ٹنگز کین چینج ویری ویری ڈرمیٹکی آپ کا ہارے سروح کا ایک اور میں پانچ ہکے لگے جو کہ بڑی پاسیبیلٹی ہے شہداب کے لگے یا کسی بھی بولرکی ہے ہارے سروح کو چکے مار دے گا یا ریالیٹی بھی ہے پانچ ہکے مار دے گا بھو بیشنر کمار کو لگے یا کسی اور کو لگے ہماری تو آپشن زیادہ ہے آپ کی دو سڈکے لگیں اور آزم خان وکٹ کے پیچھے ہوا تو وہ بھی سائیڈ سے نکل جائیں گی چوکے شوکے تو رن بڑی جلدی بڑتے ہیں بھی سو اوروں میں اچھا کیا کہہ رہے جی سابر صاحب آپ کو ریسپیکٹ دینی پڑے گی ہر ٹیم کو دیکھا جائے دوہزار ساتھ میں جو ورلڈ کپ ساوٹ افریکہ میں زمبابہ نے آسٹریلے کو ہرایا تھا پوری دنیا کو شوک لگا تھا کیونکہ دیکھیں چھوٹا فورمیٹ ہے ہر ٹیم کے پاس ایکول چانس ہوتا ہے ہرانے کا بڑی ٹیموں کو اسپیشلی اور بڑی ٹیموں کا اوپر زیادہ پریشر ہوتا ہے کیونکہ جس طرح رزوان بھے نے کہا کہ جو چھوٹی ٹیم میں ہوتے ہیں ان کو اس کے بعد دوہزار نو کا جو ٹی ٹی ورلڈ کپ تھا انگلینڈ میں ہوا تھا ان میں آپ نے دیکھا کہ نیدلینڈ نے انگلینڈ کو ہرایا اس کے بعد اسکاوٹ لینگ جو ہے وہ چھوٹی ٹیم انہوں نے ہرایا 50 اور ورلڈ کپ میں آپ دیکھ لیں انہوں نے انگلینڈ کو ہرایا تھا انڈیا میں آئرلینڈ نے آئرلینڈ ہمیں بیسے دوہزار ساتھ میں بھی ہرا چکا ہے جو ویسٹ انڈیز بھی ورلڈ کپ ہوا تھا اس کے بعد آپ دیکھ لیں آئرلینڈ ہے بنگلی دیش کو ہرایا ہوا ہے ورلڈ کپ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اس کی بات دوہزہ ساتھ میں آئرلینڈ تجربہ کا ٹیم ہے نا یاد آئرلینڈ کی ٹیم ہے دیکھیں اسی لیے اچھی ہے ٹیم کیونکہ ان کی جو کچھ پلیئرز ہیں وہ کاؤنٹی کھیلتے ہیں ان کے پاس زیادہ ایکسپوزر ہے زیادہ ایکسپیرنس بھی ہے یو ایسے کی بات کر رہے ہیں تو ان کے کافی سارے کلاڑی ہیں جو کہ کیریبین پر میں لیگ کھیلتے ہیں ان کے پاس زیادہ ایکسپیرنس سے انٹریشنل سٹارس کے ساتھ وہ ڈریسنگ کو شیئر کرتے ہیں ویسٹر انڈیز جوکر کے ٹیرسنگ کو کافی سپورٹ کرتے ہیں تو کہنے کے پر ویسٹر انڈیز کے جو اچھا دو ڈیفرنٹ طرح کی ہمیں پچھز کا سامنے ہوگا ایک تو یو ایسے میں وہ ڈروپ ان پچھز ہیں ظاہر ہے وہ اس کا ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ فاسٹ ہوتی ہیں ٹریک سلو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ابھی اندازہ نہیں ہے لیکن یہ دو الگ الگ ایٹماؤسفیر ہوں گے ایک کیریبین ایٹماؤسفیر ہوگا ایک یو ایسے کا ایٹماؤسفیر ہوگا پہلے ہم ذرا یو ایسے پہ ڈروپ ان پچھز ہیں ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہے لیکن بھارت کو اسی گراؤنڈ نساؤ گراؤنڈ میں ایک بھارت کو فائدہ ہوگا سابق جی سر فائدہ ہوگا کیونکہ دیکھیں آپ کنڈوشن کے لیے آپ کو ہونا پڑتا ہے اور ان کے پاس ایڈوانٹسٹ ہوگا ڈروپ ان پچھز کی بات کی جاری ہے تو دیکھیں وہاں پہ ایٹلیٹ سے پچھ لے کیا ہے وہاں زہری پاتے فاسٹ پچھ ہوگی پہنٹی چھتیز آر کا کراؤڈ ہوگا وہاں پہ اور دیکھیں اب چھوٹے گراؤنڈ ہے وہاں پہ انڈیانز کو ایڈوانٹسٹ ہوگا بکر وہاں پہ ایٹلیٹ پیکٹس میچ کھیل چکے ہوں گے مگر پروفیشنلی پاکستان کو بھی ایڈاپٹی بلیٹی ہونی چاہیے بکر ایسٹ انڈیز نیو یارک میں کھیلیں گے مگر اس پرٹیکلئے گلاؤنڈ میں پہلے وہ دوسرے جو میچز کھیل چکے ہوں گے تو کہینے کہیں پہ دیکھیں اپر ہینڈ تو ہوگا انڈیا کو ایک فیوریزم تو ان کو مل رہا ہے مگر پاکستان پیکٹس میچز بھی آتنگ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ریگلر کھیلتے ہیں انگلینز ان کا جو لاسٹ ٹیٹنوڑی میچ ہوگا اس کے بعد وہ فوراں جاکٹ ورلک کپ میں جائیں گے تو انڈیا کے پاس دیکھیں ایڈوانٹسٹ ہوگا مگر جو نیو یارک جو یو ایس اے کی پیچز ہوں گی وہ تھوڑی دیکھیں تیز تو ہوں گی اگر آپ ویسٹ انڈیز کی پیچز کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں سلو ٹرن وہاں پہ ہم نے کافی ہمارے ہاں دیکھیں دیکھا جائے تو اس شے بلک جس طریقے سے عمر گل کو یوز کرتے تھے دوہزار سات کو دیکھ لیں دوہزار نو کا ورلڈ کپ دیکھ لیں سر عمر گل بہت ہائیلی سکیٹڈ بالہ ہے وہ صرف آتے ہی گیارویں بارے میں کے بعد تھے کیونکہ ان کا جو پرانا بال تھا وہ پرانا بال کافی اچھا کرتے تھے اس کا مطلب کہ گیارویں اوور سے لیکھوئے انیس میں اوور تک آپ سے چار اوور عمر گل کرتا تھا اچھے بھلے وکٹ صاحب کو لے کے جزار بال ان کو ریورس ونگ ہوتا تھا حارس روف کو اللہ ان کو خیریت سے رکھیں چار تین چار سال ہو چکے ہیں ابھی ان کو یہ نہیں پتا کیا پرانا بال کیسے کرنا ہے آقیب جاویس صاحب کہتے ہیں جی وہ تو ہے ہی پرانے بال کا بالر نیا بال بھی ان سے نہیں ہوتا پرانا بال بھی ان سے نہیں ہوتا شاہین شافری درمیانہ بال بھی نہیں ہوتا تو سر دیکھا جائے گا کہ جو جو میڈل اوور سے ہیں شاہد آپ کو جس طرح سے انہوں نے الیبریٹ کیا کہ زمان بھینے کے وہ دیکھیں وہ فل ٹاؤس کراتے ہیں کہیں نے کہیں سے چار چار پان پان سال آپ کو ہو چکے ہیں اگر آپ لوگ پرفارمنسی دیں گے تو اب ابرال سے کیا ایکسپیکٹریشن رکھتے ہیں عثمان خان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے سائی مایوب سے جس نے بیس مچز کیلے ہیں ٹوٹل اس بیچارے کی ایوریش پندر اکی بھی نہیں ہے تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو جناب وہ پانچ پانچ مکٹر لے کے دیں گے آپ کو سترہ سیرنس بنا کے دیں گے دیکھیں جو سینئر پیئرز ہیں بڑے ایونٹس میں آپ کو دیکھا رویش شرما ہو گیا وراث پولی ہو گیا بیکس فیل ہو گیا ایرین فرنچ ہو گئے فرنچ ہو گئے کین ویلمسن ہو گئے یہ بڑے بڑے جو نامیں آپ کو میجر ایونٹس پہ جو ہے وہ دیتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم ینگ بچوں کی اوپر پریشہ ڈالتے ہیں ہارس روکھا تیسرا ورل کپ ہوگا چھو تھا یہ سر آسٹریلیا نے تو نیا کیا بینہ ڈھریں مچ مارچ دیکھیں سر تو سر دیکھیں اپروچ کی بات ہے نو ڈیفرن اپروچ داتے ہیں ایون پوری دنیا حیران ہوگی کہ دیکھیں سٹیون سیمت ایک بہترین ٹیکنیکلی ایک ساؤنڈ بیٹس بین ان کو انہیں ڈروپ کر دیا ایون انہوں نے ٹی ٹونٹی میں اوپننگ بھی کی تھی وہ اچھا سٹارٹ دے سکتے ہیں ایون جو آسٹریلیا ایکس کرکٹرز ہیں لیجنڈز ہیں کومنٹیٹرز بھی ہیں وہ تھوڑا سا تھوڑا سا ڈسار تے کے اس کو شامل کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ویسٹ انڈین پیچیز پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بیٹس من چاہیے ہوتا ہے بابا رازم جیسا رزوان جیسا کولی جیسا جو آپ کو تھوڑا سا کہیں پہ آٹھ دس بار آور سٹے کریں باقی جو اس کے جو ارد کے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ آپ کو رنس آپ کو لے کے دیں تو کہیں نے کہیں پہ تھوڑا سا یہ ہے تھوڑا سا ان سے پروبلم ہو چکی ہے اچھا یوٹلائزیشن چلیں کاشے بھائی یہ جو میچ ہوگا نساؤ میں ہمارا اس سے پہلے انڈیا کو وہاں پر ہے جہاں سے لو جائے گا ظاہر ہے وہ تو پوری پیچ ویچ اور گراؤنڈ دیکھ لیں گے اب ہمارے پاس تو کوئی چانس نہیں ہے اس پہ رونا دھونا کیا کرنا جب ہو ہی گیا سارا معاملہ تو اب کیا اس پہ بات کریں ہم چاہے پہلی بار کھیل رہے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہم نے کھیلنا ہی کھیلنا ہم تو انڈیا میں بھی پہلی بار بڑے عرصے بعد کھیلنے گئے تھے کیونکہ سالوں سے انڈیا نہیں گئے تو ورلڈ کپ کھیلنے گئے ہمارے پاس شادہ آپ کی یوٹلائزیشن زیادہ بہتر ہے یا عماد وسیم کی اس سیٹویشن میں دیکھیں دونوں کو لے کر جانا پڑے گا کیونکہ کم از کم دو سپنرز تو آپ کے پاس ہونے چاہیے نا بالنگ کرنے کے لیے افتخار یوٹلیٹی بالر تو ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے دونوں کھیلیں گے اور شادہ آپ کا ایج یہ ہے کہ شادہ آپ چونکہ بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں ایز ان آل راؤنڈر کھیلتے ہیں تو وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عماد وسیم کو اگر لے کر جاتے ہیں تو شروع کے دو اور عماد وسیم کروائے گا نئی بالن کے ساتھ کے نئی کروائے گا کیونکہ وہاں وہ اس کا ایک سٹرونگ پوائنٹ ہے اگر وہ نہیں کرواتا اور درمیان میں آتا ہے بالنگ کرانے کے لیے تو پھر تھوڑا عماد وسیم کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے ہم یہ ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ عماد وسیم تھوڑا بیٹنگ میں بھی کانٹریبیوٹ کرے جسہاں وہ پی ایس ایل میں کانٹریبیوٹ کرتا رہا ہے وہاں بھی اس کی کانٹریبیوشن بہت ضروری ہے کیونکہ عماد وسیم کے اوپر بھی ٹیگ لگا ہو ہے ایز ان آل راؤنڈر لیکن اگر آپ صحیح بات پوچھیں تو پاکستان کے پاس کوئی جنون سپینر جو ہے وہ پاکستان اپنے ساتھ کوئی بھی لے کر نہیں کیا عبرار کوئی نہیں آپ جنون سپینر مان رہے ہیں عبرار ہاں ہو سکتا ہے دیکھیں دیکھیں عبرار جہاں بال ٹرن کر رہا ہوگا جہاں سپیننگ وکٹ ہوگا وہاں میرا خیال ہے عبرار کی زیادہ یوٹلیٹی نہیں ہوگی جو فاسٹ وکٹ ہوگی وہاں مسٹری بال اس کی چل سکتی ہے وہاں وہ تھوڑا تنگ کر سکتا ہے اتر وائی سلو وکٹ پر تنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا عبرار کے لیے اکی ایک چھوڑ سا بریک کاش بھائی ایک چھوڑ سا بریک ریک سے واپس آتے ہیں بات کریں گے ہم اپنے میڈل آرڈر پہ اوپن پہ تو ہم نے بہت زیادہ کر لی ہے میڈل آرڈر پہ بھی بات کریں گے پھر دوسرا آزم خان کے بارے میں میں نے گزشتہ دو چار پروگرام پہلے بھی بات کی سنا میر سائیبر کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا وہاں ڈسکیشن ہو رہی تھی میری ان سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ آزم خان کو چھپانے کی وجہ سے کیپنگ کرانی پڑی ہے جبکہ بیٹر کیپر رزوان ہے اور ان کی ریچ تھوڑی کم ہے آزم خان کی اور جب اب ریچ کم ہو تو آپ انہیں فیلڈ میں کہاں چھپائیں گے پھر انہیں کھلانے کا فائدہ کیا بڑی عجیب عجیب سوالات تھے ان کی آپ نہیں تھے میں خود ہی پریشان ہو گئے میں کہ بات تو آپ کی صحیح ہے مجھے خود سمجھ نہیں آئی اور وہ ظاہر ہے وہ ماسٹر آف کرکٹ ہے وہ تو بڑا بہتر جانتی ہیں ان چیزوں کو ایک بریک لیتا ہوں واپس آتا ہوں تو اس پر بھی بات بیگ جی رزوان بھائی کافی سوالات سنمید نے اور بڑی ویلڈ بات تھی انہوں نے کہا کہ صرف اس کو فیلڈ میں چھپانے کے لیے ہم کیپنگ کرا رہے کیونکہ کہ کہیں اور نہیں کروا سکتے بے ویسے تو خیر چھپانا نسین کو بھی ہے چھپانا عماد کو بھی ہے فخر کو بھی باؤنڈری کے اوپر کھڑا کر کے کہیں گئی بارہ ہم کیچز چھڑوائیں ہم نے کس کس کو چھپائیں بابل ڈوئنگ اوکے رزوان اور شاداب تو خیر ایکسیلنٹ ہے انفیل شاہین بھی اوکے شاہین کی بھی مجھے فیلڈنگ سے کوئی اطراز نہیں ہے وہ ٹھیک ہے آریس روف اوکے ہے فیلڈنگ میں اس کا بھی ایشو نہیں ہے آمیر بھی بہت برا نہیں ہے ٹھیک ہے فیلڈنگ میں اوکے لیکن جو اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس یہ کھڑے ہیں جسے ہم فیلڈنگ میں کھڑا کہتے ہیں یہ چار پانچ ہم فیلڈنگ سے بھی کئی بیچز ہا رہے ہیں ابھی یہ recently نیوز لینڈ جب پاکستان آئی تھی تو ہم نے وہاں تو چیپ مین کو اس کوئی فیلڈ پہ چھوڑ چھوڑ کے کروائیں دیکھیں جس طریقے سے کرکٹ ایوال ہوئی ہے شاید پاکستان کی فیلڈنگ پرفارمنس اس طرح ایوال نہیں ہو سکی دیکھیں یہ بڑا سخ ظلم ہے یار مجھے اعتراض کیا ہے آزم خان کے اوپر مجھے اعتراض ان کی بیٹنگ پہ ہے سب سے پہلے اگر بابر آزم کا سٹرائک ریڈ وان تھرٹی ہے تو بھائی وہ اوپن کر رہا ہے مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے مجھے رزوان کے بیٹنگ سٹرائک ریڈ پہ بھی اعتراض ہے چونکہ آج کل دو سو سکور کرنے کے لئے آپ کو وان ففٹی کے سٹرائک ریڈز آن ایوریج ہونے چاہیے کسی ایک میکچ میں نہیں اگر آزم خان جیسے بیٹس میں بھی وان تھرٹی کا ہی سٹرائک ریڈ یا وان فورٹی کا سٹرائک ریڈ دومیسٹک میں اس کا ہے تو ہی اس نوٹ ورث اس ویٹ ان دی ٹیم آزم خان جیسے اس ویٹ اور اس فزیک کے ساتھ اگر آپ کو ایوریج پہ وان سیونٹی فائیڈ کا سٹرائک ریڈ دیتا ہے نا تو پھر اس کی ٹیم میں جگہ بن سکتی ہے کہ یار یہ پیچھے آتا ہے دس بولوں میں بیس رن بنا لیتا ہے پندرہ بولوں میں اٹھائیس تیس رن آن ایوریج بناتا ہے تو پھر تو ورث اٹ ہے ان در کلوزنگ سٹیجز لیکن اگر اس نے بھی ایک سو چالیس ایک سو پینٹیس کے سٹرائک ریڈ پہ جانا ہے تو پھر کوئی اس کی جگہ نہیں بندی افتخار دیکھیں آپ کو میڈل آرٹر تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس آپ نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا آپ نے افتخار پر بھی اتراب ہے افتخار کا دیکھیں بیس اوور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آخری تین اوور کے بولر بیٹسمن ہیں یار اگر تین وقتیں جلدی گر جاتی ہیں تو افتخار کو آٹھے میں نوے اوور میں آگے دس بار اوور تو کھیلنے چاہیے ہیں یار یہی تو پرابلم آ رہا ہے کہ پھر وہ شاید لمبا کھیلنے کا شاید آدھی نہیں رہے ہیں آپ کتنی ٹیسٹ کرکٹ سے آپ ففٹی اوور پہ آگے ففٹی سے آپ ٹوئنٹی اوور میں بھی نہیں بیٹنگ کی جاتی کہ آپ نے صرف دس بولیں کھیلنی ہیں یا بارہ بولیں کھیلنی ہیں یہ غلط ہے یار آپ نے وہ آسف علی کو اسی وقت سے نکالا تھا نا کہ وہ آپ اس کو چھپانا پڑ جیتا تھا جو پانچ بھی آؤٹ ہو جائے چھے بھی آؤٹ ہو جائے وہ کہتا ہے نہیں یار میں آخری چار اووروں میں جاؤں گا بھائی آپ نے اگر اماد وسیم نہیں اوپر جانا ہے اگر آزم خان نہیں اوپر جانا ہے جو کہ وکڑ کی پر کھیل رہے ہیں یا بولر کھیل رہے ہیں یا شہداب نہیں اوپر جانا ہے تو پھر افتخار آپ کو پھر تو آپ بکل کوٹولہ اٹھا لیں جو اب تین چھکے مارے اور میچ ختم کر دیں افتخار ای ٹھنگ can be very very successful اگر وہ اس کی بولنگ وہاں پہ بڑی کام آئے گی مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید آپ کا بیسٹ بولر وہی ہے چونکہ he is the only one who flights the ball اس پوری ٹیم میں اور بیٹنگ میں بھی تھوڑا سا اگر آپ کے تین چاہ جلدیہ اڑی تھے اتخار شوٹ کم آ پہ نو raises hand کے یار میں سینئر پلیئر ہوں میں آتا ہوں نا اگر آٹھ سوبر میں چار اٹھو گئے تو میں کھڑا ہو کے بیس سوبر تک کھیل ہوں گا کیوں نہیں کھیل سکتا سوڑی تو گیمیں ایوالف کریں نا کہ آپ نے صرف ایک ہی ون ڈیمینشنل پلیئر نہیں ہونا چاہی آپ کو اچھا ایک چیز خبر یہ بھی تھی کہ شاہین شاہ فریدی کو نائب کپتانی کی آفر کی گئی انہوں نے منع کر دیا انہوں نے ریفیوزیاں صحیح بھی کیا ظاہر ہے اب کیا اس کے بات کیا رہتا تھا کہ جس طرح سے کیپٹن بنائیا بھی جس طرح سے ہٹایا بھی تو چلیں بھارے لیے بھی خبر تھی ایک خبر ہے شیئر کر دی ہم نے اس کا کوئی اتنا ایمپیکٹ یا ایفیکٹ نہیں جی آپ کچھ سر میں دیکھیں آزم خان کے حوالے میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں آزم خان پہ ہم کٹے زم کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں میں ہی بلکہ دوازار اکیس کا جو ٹیٹر ڈی ورڈ کپ تھا ان کو انگلین لے کے گئے تھے شیئر مقصود بھی ٹیم کا حصہ تھے وہ ہائیس ٹرن گیٹر تھے پی ایسل میں دوازار اکیس کا سیزن جتا تو دیکھیں وہ اچھے بھلے league میں کھیلتے ہیں اب وہاں پہ کیپنگ کرتے ہیں اچھیبلی کیپنگ کریں دو تین کنزیکٹر سیزن کھیل چکے ہیں کیپنگ کر رہے ہیں اچھیولی بیٹنگ بھی کر رہے ہیں آپ بنگلریش پیریلیگ میں دیکھ لیں وہاں پہ بھی کیپنگ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی کیپنگ کر رہے ہیں اس پر نہیں ہو رہا اگر ہماری کنسٹری میں ہو رہا ہے عظم خان کا سر متبادل کیا ہے ہمارے پاس میڈل آرڈس کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کو آخری چار پانچ چھے اور پچاس ساٹھ رنجھے تو آپ کو آزم خان ہی لے کے دے سکتا ہے آپ کو یہ سوریٹ اس سے یہ عباد وسیم یا آپ کو یہ جو افتخار سا افتخار کو نمبر آف چانسز ملیں افتخار بھی دوہزار انیس بیس سے کھیل رہا ہے سا ٹی ٹون ٹی میں کون سا انہوں نے میچ فننش کر کے دیا ہے تو وہ پہلے ٹیس پیچز پہ بھی کھیل چکے ہیں مصبا کی کپتانی میں اس کی بعد او ڈی آئیز بھی کھیل چکے ہیں اگر ان سے پندرہ بیس بولیں بھی نہیں کھیلی جاتی تو پھر دیکھیں نا پھر تو آزم خان ایک بہترین آپشن ہے جس طرح آصف علی تھا اس طرح آزم خان نے آزم خان کا دیکھیں انہوں نے امپروف کیا ہے ڈیفرنٹ کنٹریز بھی کھیل چکے ہیں انہوں نے امپروف کیا ہے پاکستان میں اگر پچھلے ایک دو سال سے دیکھا جائے تو دیکھیں یہی بند آپ نے حیدر علی کو دیکھ لیا آپ نے خجل شاہ کو دیکھ لیا تو آپ کے پاس یہی آپشن بجتا تھا تو میرے خیال میں کچھ برا ڈیسٹیشن نہیں ہے اگر آزم خان کی اوپر بابا آزم کا ٹرسٹ رہے سیلیکشن کمیٹی کا ٹرسٹ رہے ان کا ایکسپیرینس اور آمر کا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے آپ کے جی ورلڈ کپ ہی ہمارا ویسٹ انڈیز میں ہے اور وہاں پہ پر فارمنس دیتے بھی آئے ہیں دونوں اماد میں وہاں اچھا کھیلتے ہیں میرے خیال میں سر آزم خان دیکھیں فٹنس کی آپ گرہ بات کرتے تو اسی سائز کے دو تین کلاری باقی ٹیموں بھی بھی ہیں مگر ہمارے چھوڑا سا ہے پروگلم دیکھیں سر ویٹ کی بات دیکھیں پرفارمنس کو دیکھنا چاہیے ٹیم میں وزن آ جاتا ہے میں تو یہ کہہ رہا تھا سٹرائک ریٹس ہیں ان کا اچھا ہے اب آپ آئیلینڈ کے میچز کی بات کنسسٹنس چانسز ملیں گے جتنے آپ نے چانسز آسیف علی کو دی اتنے چانس اس کو دے دیں جتنے اگر آپ پندرہ بیس چانسز آپ ساہی مایو پہ دے چکے بھائی آزم خان کو بھی دے دیں اگر یہ پرفارمنس دے رہا ہے تو مجھے مجھے اس کی فیلڈنگ سے کوئی غرض نہیں ہے اگر فیلڈنگ آپ کے دیکھا ہے شادہ آف خان کیا بات کریں تو وہ بیس فیلڈر ہے آپ کا ٹیم میں اگر ان سے آپ نے چار ور نہیں کر رہا ہے دو ور کرا کے فیلڈنگ بھی تو کر رہا ہے نافو چار پانچ چھ دس سیو بھی کر کے دے رہا ہے اس کی یوٹیلٹی بھی نہیں ہے وہ شادہ آف خان صاحب کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں ان کی بیٹنگ یوٹیلائزیشن آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آجی کاشی بھائی آزم خان کافی ڈسکیشن ہو رہی ہے ہاں بہت اچھی بات ہے اور میں میں سابر کے بعد سے بالکل اگری کرتا ہوں آزم خان کو اپرچنیٹی ملنی چاہیے اور آپ دیکھیں آپ یہ بات نہیں ہمیں کرنی چاہیے کہ کون سا ہوتا اس کے جگہ کون سا نہ ہوتا کیونکہ اب یہی پندر ہیں جنہوں نے یہی ہے اب ان کی بیس یوٹیلٹی کہاں پر ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے میڈل آرڈر میں اور دیکھیں میڈل آرڈر کے آگے پاس صرف دو پلیئر ہیں ایک آزم خان اور ایک افتخار باکت سارے اوپنرز ہیں جو ہمارے مختلف جگہ پوزیشنز پر کھیل رہے ہیں تو میرا خیال ہے آزم خان کے جو ایک تھا نا اس کا وہ جو ہسا ہوا تھا آزم خان سکور نہیں کر سکرا تھا وہ آئرلینڈ کی سیریز میں اس نے ایک کھیل کے اس کو میرے خیال ہے اس شیڈو سے وہ باہر نکلا ہے ابھی انگلینڈ کی بڑی کروشل سیریز ہے اس میں دیکھتے ہیں وہ کیا پرفارم کرتا ہے اور آزم خان کا ٹیم میں ہونا میرے خیال ہے کوئی مزائکے کی بات نہیں ہے کیونکہ ability ہے اس کے اندر کھیلنے کی اور جہاں کیپنگ کا تعلق ہے کیپنگ اتنی بری بھی نہیں ہے آزم خان کی لیکن اگر آپ کمپیر کریں رزوان کے ساتھ definitely اس کا فرق تو ہے رزوان سے لیکن ٹی ٹوانٹی کے اندر جو کیپر کے requirement ہوتی ہے یہ آپ نے بات چیز کی لیکن کاشی میں رزوان کے بارے میں کومیٹیٹرز ہوں ایکسپیکٹیٹرز ہوں انیلیسٹ ہوں کریٹک ہوں وہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ رزوان جو ہے وہ دنیا کے چند اچھے کیپرز میں سے ہی کہ تو ظاہر اس کے ساتھ تو ہم اس میں اس میں میں بھی میچ نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس جس جیسی کیپنگ چاہیے ہوتی ہے فور ٹی ٹوانٹی میرے خیال ہے وہ اہلیت رکھتا ہے آزم خان اور وہ پورے کام کر سکتا ہے کریبین لیگ اور باقی سب لیگز میں اچھی اس نے کیپنگ کر کے دکھائی ہے کوئی اتنی بری کیپنگ نہیں کرتا آزم خان بیٹنگ میں وہ کسی وقت گیم کا پانسہ پلٹ سکتا ہے یہ اہلیت وہ رکھتا ہے بلکل اور ہم دعا یہ کریں گے کہ شروع کہ امریکہ کے اگینس اور آئیلینڈ کے اگینس اور کینیڈا کے اگینس اس کو بیٹنگ کی اپرچونٹی ملے تاکہ اچھا ہے اور اچھی وہاں بیٹنگ کر سکے اس سے پہلے آپ نے سوال پوچھا تھا انڈیا کا کہ انڈیا کو اپرچونٹی مل رہی اور پاکستان کو اپرچونٹی نہیں مل رہی تو اگر پاکستان کو اپرچونٹی اپرچونٹی نہیں بھی کرتے ہیں تاکہ پاکستان کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے آگے لے کر چلنا ہے اچھا ایک چیز اس میں ایڈ اپ اور بھی تھوڑی سی ہم کریں گے رزوان بی بڑی آپ نے خبریں دیکھی چل رہی ہیں کہ آسٹریلیا کے یکے بعد دیگرے ایک ایک پلیئر ریکی پانٹنگ سمیت باقی کہہ رہے ہیں جی ہمیں آفر ہو رہی تھی ہیڈ کوچنگ کے ہم تو نہیں جا رہے ہیں انڈین کوچنگ سے انکار اب سنگا کارا کی بھی خبر ہے وہ انہوں نے بھی منع کر دیا اور وہ جو عجیب سے جی شاہ ہیں وہ عجیب سے جی شاہی ہیں اس لیے میں انہیں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہمارے تو رابطہ ہی نہیں ہوئے اتنے بڑے بڑے پلیئر کھل کے بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہمارے رابطہ ہی نہیں ہوئے انڈین ٹیم کی کوچنگ سے بھی لوگ انکار ہی ہیں اس کی وجہ بہت ساری لوگوں کا یا ہرچہ بھوگلے جیسے باقی پلیئر بڑے ناموں کا یہ خیال ہے کہ انڈیا کے اندر ایک لیگ آف سپر سٹارز موجود ہے ٹیم میں اور ان کی کوچنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے دیکھیں یہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا ہی جو سب کانٹیننٹ کی ٹیمز ہیں نا یہاں پہ because there is no other opportunity cricket کے رابہ کوئی سپورٹ نہیں کھیلی جاتی جو کہ انگلینڈ میں آپ دیکھیں نا پچھے سپورٹس ہے اورلمپکس بھی کھیل رہے ہیں ہاکی بھی کھیل رہے ہیں ساکر is the main sport australia میں جائیں تو رگبی ہے australian rural football ہے انہوں نے olympics کی بھی تیاریاں کرنی ہے so لوگوں کا focus آپ اخبار اگر sports page پڑھے نا باقی انگرینڈ میں تو پچھے س گیمز کی اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے وہ پلیئروں کو اتنا بڑا وہ پلیئر سمجھتے نہیں ہیں جہا ہم نے یہاں پہ ہمارے لیے سٹیو سمیت بہت بڑی چیز ہے اور اسٹریلیا میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے سیٹ اپ پر تو اتنی بات کرتے ہیں کافی تنکی بہاں پر بھی کریں نا بات یہ ہے کہ وہ بھی کہے کہ بھئی ادھر بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں بھائی جان اس کا problem یہ ہے نا کہ جب آپ اتنے سوپر سٹارز کو صدارنا بھی آسان کام نہیں ہے وراد کولی کو کپتانی سے ہٹانا آسان کام ہے پھر روہد شرما کو کھلانا منانا ان سب کے نخرے یہ دیئر دیس پلیئرز آر بگر دن دے گیم دیمسیلز جو کہ انڈیا میں ہم نے ان کو پوچھتے ہیں لوگ ہم نے بابر آزم کو یہاں پہ پوچھتے ہیں تو وہاں پہ ٹرنڈول کر وراد کولی کو پوچھتے ہیں وہ لوگ ان کے لیے روہد شرما is like a god تو یہ کرکٹ اتنی بڑی ہو گئی ہے اتنے بڑے سٹارز بن گئے کہ ان کو مانیج کرنا آسان نہیں ہے یہاں پہ you know these people are multi millionaires جو کہ اتنا زیادہ کمارے ہیں جو کہ ٹینس پلیئرز ورلڈ میں یا گولف پلیئرز کے لیول پہ آپ کے وراد کولی کی انکم ہے دھونی کی انکم ہے فوٹبال پلیئرز کے بھی آس پاس پہنچ گئے ہیں جسٹ ان انڈیا پاکستان میں بھی تھوڑا وہ یہ انگلینڈ اور آسٹریلیا میں اس طرح کا لیول نہیں ہے نہ اتنی پولیٹیکس ہے کیونکہ ان کے پاس فوکس کرنے کے لیے اور پچیس گیمز ہیں لوگوں کا بھی پریشر اس طرح نہیں ہے سو یہاں پہ تو انڈین سٹارز جو ہیں وہ بولیوڈ کا سٹارز کے ایکول بلکہ ان سے سپیریر کنسیڈر کیے جاتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تو ایسی ٹیم کو مانیج کرنا جبکہ ٹوینٹی فور آر آپ کے بور پریس کی سکروٹنی بھی ہو نوگوڈی وانٹس پہ پریشر کیا کہتے ہیں جی سابر سب دیکھیں میں دو دو چیزیں سمیٹ کرنا چاہوں گا دیکھیں رکی پوائنٹنگ نے کمار سنگاکارا نے انہوں نے منع کیا دیکھیں پہلی بس سر کوچ تو کوچنگ تو یہ سر ایک اور لیول بتاؤں ایک اور ایشو بھی ہے وہاں پر پولٹیکل انٹرفیرنس بھی بہت ہے وہاں پر بھی یہ حال ہے اور جی شاہ بھی آپ کو پتائی ہے جس پارٹی سے دیکھیں کوچنگ سر کوچ تو آپ کر نہیں سکتے ہیں سینئر لیول پہ آپ آکے کوچنگ تو نہیں آپ کو دیکھیں پروپر ایک منٹور چاہیے ہوتا ہے انڈین ہسٹری میں جان رائٹ تھے بڑے بہترین طریقے کہ منٹور نہیں کہوں گا کوچ تو ساتھ تک تو بڑی پریشانی ہے بھی رہی انچے تو بڑی تو تو میں ہمیں ہوتے رہی کلیئر کے ساتھ اس کے کافی ایشوز رہے جسٹین لینگر رہ چکے ہیں دیکھیں جس 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 بھی کوچ کا یا منٹور کا اس اس لیول پہ سینئر ٹیم کو رن کرنے کے لیے اس کا جو اگر ایگو مائنڈ تھوڑا سا ہوگا اس کا ایچیٹیوٹ پرابلم ہوگا اگریسیو ہوگا تو میرا نہیں خیال ہو چل سکتے ہیں ہاں انڈر لینٹی لیول ہو نسی اے ہو آپ کی جو 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 جنگ بچے ہیں ان کی کوچنگ ہو سکتی ہے مگر یہاں پہ آپ کو ایک منٹور چاہیے باب ولمر کی ہم بار بار نام لیتے ہیں ایوین پلیئرز نام لیتے ہیں وہ کلالی کو سپورٹ کرتے تھے ایک قسم کا ان کو منٹور بنے ہوئے تھے ان کے مگر گیری کیسٹن کا بھی ایسنگ یہی رول ہونا چاہیے ابھی فخر زمان نے بھی کوئی ایسنگ اسٹرٹمنٹ دیا ہے کہ وہ کافی سپورٹ کر رہے ہیں کہ اپنا اپروچ کے والے سے بات کی اپنا نام نہ دیکھو اپنے کنٹری کے لیے کھلو تو یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک موٹی ویشن چاہیے ہوتی ہے حفیظ صاحب گئے تھے بڑے بڑھ کا وینر ٹین کے کوچ رہ چکے وہ تو یہ تو بات ہے کہ گیری کرسٹن آکے تھوڑا سی ہاں ماہول میں کرتی نہیں کریں سر ایک اور چیز گوروں کے ساتھ ہم نے بھی تناصر سے کام کی ہے پاکستان میں گوروں میں سر یہ نہیں ہوتا وہ اپنی لائف سٹائل کو بھی دیکھتے ہیں رکی پانٹرنگ یہی ایک آرگومنٹ دیا ہے یا ریزن دیا کہ یہ بھی نہیں بن سکتا بھئی کہ میں ایپیلز اچھا بھلا کمال لیتے ہیں باقی فرنچائز آج کے لئے اتنی ہو رہی کہ بھئی دو میں نے کہا کوئی ٹرنیمنٹ ہو رہا ہے سی پیل چلے جائیں بی پیل چلے جائیں دو میں نے کہا اپنے ڈیڑھ میں نے کہا آپ کا ٹرنیمنٹ وہاں پہ اچھے بھلے آپ کو پیسے مل جاتے ہیں باقی ٹائم وہ فیملی کے ساتھ سپینٹ کرتے ہیں لائف سٹائلوں کا اپنا سفر نہیں کرنا چاہتا اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہتا گیارہ بارہ مہینے وہ ٹیم کے ساتھ رہے انڈیا میں رہے تو یہ بھی یہ ایک وجہ ہے اچھا لیکن اس کی بڑی وجہ بورڈ کے سسٹمز ہیں جو وہاں پہ لوگ سارے بار 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 بات کریں کاجی بھائی ہم اپنے بورڈ پر تو بڑی بات کرتے ہیں وہاں بھی کریں نا یہ بھی بتائیں کہ بھائی وہاں بھی بورڈ کے سارے ہیں دیرے خیال ہے اچھا لان یہ جتنے بڑے پلیئرز کے آپ نے نام دیئے نا کوئی بھی اپنے ساتھ یہ سٹگما نہیں لگانا چاہتا کہ وہ انڈیا میں گیا سکھانے کے لیے کوچنگ کرنے کے لیے وہاں سے ناکام باپس آگیا تو اس کے لیے اس کا کریئر جو ہے وہ ایک مشکل میں پڑھ سکتا ہے میرا خیال ہے یہ مین وجہ ہے اور اس کے علاوہ جہاں تھا کہ آپ نے کہا بہت بڑے پلیئرز ہیں یہ نہیں سنیں گے کوچس کی مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ ورات جو ہے وہ ایسا کریں گے کہ کوچس کی نہ سنیں یا ان کی بات نہ مانیں لیکن کاشی بھائی کاشی بھائی کاشی بھائی کاشی بھائی پر ورات کو چاہے سنگا کر رہا ہو چاہے ریکی پونٹنی کو سکھائے گا کیا رویت شرما کو کیا سکھائیں گے سابر نے جنسا کہا اس لیول پر آپ نے سکھانا نہیں ہوتا آپ نے صرف ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کس سٹیج پر جا کر کیا کرنا ہے یہ نہیں آپ کو بتا سکتے کہ بیٹ اس طریقے سے پکڑنا ہے اتنا بیک لفٹ ہونا چاہے یہ ٹانگ اس طریقے سے نکالیں یہ چیزیں سکھانے والی نہیں ہوتی ان کو لیکن آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ اگر میج اسٹیج پر آیا تو یہاں پر ہم کس طریقے سے ٹرن لے سکتے ہیں کیا اگریشن ہوتا چاہے لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے میں نہیں سمجھا کہ پاکستان کو صرف منٹور کی ضرورت ہے پاکستان کو واقعی ٹریننگ کی ضرورت ہے پاکستانی پلیئرز کو ٹریننگ کی اشد ضرورت ہے پاکستانی پلیئرز کو سکل امپروفمنٹ کی ضرورت ہے جو ریکوائرمنٹ ہے مارڈن ڈے کرکٹ کی اس کی ضرورت ہے ہمارے میں ابھی تک وہ سب چیزیں نہیں آئی ہوئی ہمیں چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایسا کوچ چاہیے جو مستقل ٹیم کے ساتھ ہو نہ کہ صرف آئی سی سی ایوینٹس پر ہو ایسا ہو جو کہ اس پیریٹ میں پاکستان کے پاس ہو کہ جب پاکستان کوئی بائی لیٹرل سیریز نہ ہو کوئی ٹورنمنٹ نہ ہو کم از کم دو تین مہینے لڑکوں کو صرف کوچ کرے صرف سکھائے کہ انہوں نے کس طریقے سے مارڈن ڈی کرکٹ کو آگلے کی جانتا ہے یعنی ہماری ٹیم میں کوچنگ کی ضرورت ہے دیکھیں ہماری ٹیم میں مارڈن ڈی کرکٹ کھیلنے والا کون سا پلئر ہے آپ بتا دیں آپ کے سامنے ہیں یہاں فیلڈنگ کو سیٹ کرنے کے لیے ایک فیلڈنگ کوچ ہونا چاہیے جو پراپر فیلڈنگ کی ٹریننگ دے ہمیں وہ ہونے کی بہت ضرورت ہے بالنگ کے لیے ہمارے بالرز کو ویریشن سکھانے کے لیے بڑی اشد ضرورت ہے کہ کس سے ویریشن کیسے آئے گی کوچنگ کے ضرورت ہے پاکستان لیول پر یہاں آپ نے بڑی بات کی رزوان بھائی I agree with Kashi for a change کہ دیکھیں آپ کے پاس اس وقت آپ کا سچ سے بڑا مسئلہ کیا آپ کے پاس death bowler کے over نہیں ہے تو کوچھ ہی سکھائے گا آپ نے کیونکہ practice تو کرتے نہیں آپ کے پاس death bowling کیا ہوتی ہے this needs to be coached spinner آپ نے کون سا والا کھلانا ہے کس وقت bowling کرانا ہے آپ کے captain is a wonderful batsman مجھے بابر آزم کی batting پر تو اتراز ہی نہیں ہے اس کے captaincy leadership skills کی کمی ہیں so they have to be compensated through coach جو آپ کو بتائے گا کہ کس کو کجھے کا batting order کرانا ہے batting order change کیا کرنی ہے techniques ان کی ٹھیک کرانی ہیں ان میں وہ aggressive approach ہی نہیں ہے کہ اگر پہلے batting آج ہے تو 6 overوں میں ہم نے کوئی 60-70 بنانے کی کوشش کرنی ہے یہ test match اور ونڈے والی approach پہ ہیں کہ یار وہ wicket کوئی نہ گرے 42, 40, 38 ہو جائے تو بڑا ہم اچھا score سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے میں کوچنگ کی ذرہ بس یہ سکھا دیں میچ awareness کیا ہونی چاہیے ویکٹ نہ لوس کریں اچھی بالنگ کس طریقے سے کرنی ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ catching drop کرتے ہوئے میچز ہارے ہیں اور اچھی بھلے chase کرتے ہوئے اپنی ویکٹ گواں دی تو ہمیں ٹرنس ویمیٹس آؤٹ کرتے کرتے ہیں ایک partnership لگوا دیتے ہیں آؤٹ کرتے کرتے اور تھوڑی بہادری بھی سکھا دیں تلیری بہت شکریہ کاشم شبیر صاحب نزوان عیدر صاحب صابر حسین صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کل پر ہوتی ہے آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھے گا